وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامنین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی وائر ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ال اے ایچ آئی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یادِ الٰہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کرسکیں ناظرین و سامنین پروگرام یادِ الٰہی میں روزان عظیم حسنیوں کے تذکارے پاک کیا جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ روحانی پیشواہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاہ سے آج کا خاص وظیفہ بچھو کے کاٹے کا روحانی علاج بعض اگر بھیڑ بچھو یا دیگر کچھ حشرات الارض کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں بالخصوص بچھو کا کاٹنا جو ہے یہ بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے تو جیسے جب بھی ایسے حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے شہد کی مکھی یا بھیڑ وغیرہ یا بچھو کاٹے تو پھر علاج کیا کرنا ہے میڈیسن کے ذریعے بھی ضرور علاج کروائیے اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی کیجئے وہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو بچھو نے کاٹا ہو تو تھوڑا سا شورہ لے کر پانی میں گھول کر ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا واسعو یا واسعو پڑ پڑھ کر دم کرے اس پانی پر جس میں شورہ موجود تھا شورہ غالباً یہ نائٹرک ایسیڈ کا جو تحضاب ہے اس کو کہتے ہیں غالباً سوڈیم نائٹریٹ یا اس طرح اینے ٹو سی اتری غالباً یہ ہے اگر میں غلط میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو یہی ہے تو یہ کسی بھی شخص کو اگر بچھو نے کاٹا ہے تو تھوڑا سا شورہ لے کر پانی میں گھول کر ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا واسعو یہ پڑھ کر دم کرے اور اس شورہ کے پانی کو وقفے وقفے سے بچھو کے کاٹے پر لگائے انشاءاللہ فوراً تکلیف رفع ہو جائے گی یہ خاص بچھو کے لئے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھیڑ وغیرہ اور دیگر اشرات الارض کاٹ لیں تو پھر بھی دوبارہ سمات کر لیں کہ اگر کسی شخص کو بچھو نے کاٹا ہو تو تھوڑا سا شورہ لے کر پانی میں اسے گھولیں گھول کر ستر مرتبہ اس پانی پر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا واسعو پڑھ کر دم کرے اور پھر وہ شورہ والا پانی جو ہے اس کو وقفے وقفے سے بچھو کے کاٹے پر لگائے انشاءاللہ فوراں تکلیف رفع ہو جائے گی تو یہ شورہ کا جو تحضاب ہے اس کو این اے ٹو سی او تری تو سوڈی ام کاربونیٹ ہے ایچ این او تری ہے غالباً یا اس کے علاوہ اس کا کیمیکل فارمولا جو ہے تو یہ کسی بھی کیمیکل لیب سے یا کیمیکل کی دکانیں بھی ہوتی ہیں بعض کیمیکل جو بیچ رہے ہوتے ہیں تحضاب وغیرہ بیچ رہتے ہیں ان سے بھی مل سکتا ہے تو اس کو پانی میں مکس کر لیں اور یا واسعہو ستر مرتبہ پڑھ کر بچوں کے کارٹے پر لگائیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا جی ناظرین سامین یہ جو وظائف آپ کو بتایا جاتے ہیں آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عجزہ قریبار اشتہ دار دوستہ حباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی ایک مسلمان فرد کا بھی فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفا کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے ہمیں آسانیہ بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جی ناظرین سامین حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ تعالی سلسلہ نقش بندیہ کے نامور عظیم بزرگ ہیں اور تیرہویں صدی ہجری کے مجدد بھی آپ کو کہا جاتا ہے یہ پندرہویں صدی ہجری چل رہی ہے ہجری کے حوالے سے یہ پندرہویں صدی ہے اس سے پچھلی جو صدی ہجری گزری وہ چودہویں صدی تھی اور اس سے پچھلی جو صدی ہجری تھی وہ تیرہویں صدی ہجری تھی تو اس تیرہویں صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت شاہ غلام علی دیلوی علیہ الرحمہ ولادت باس عادت سن عیسوی کے حوالے سے سترہ سو تنتالیس عیسوی میں آپ کی ہوئی اور ویسال جو ہے یہ اٹھارہ سو چوبیس عیسوی میں یعنی یوں سمجھ لیجئے آئی سے تقریباً دو سو سال پہلے ایک سو اٹھانوے سال پہلے عیسوی سن کے مطابق عیسوی سال کے مطابق آپ کا ویسال ہوا اولیاء اللہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماضی قریب کے اولیاء اللہ میں یہ شامل ہیں لیکن جب ہم ان کے صیرت ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو ہمارے اصلاف بزرگان دین تھے ان کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں جیسے اللہ نے فرمایا فرمایا یہ ایمان کامل کے حامل بھی ہیں اور تقوی کے بھی حامل ہیں یعنی اللہ کا ولی ہونے کے لئے دو شرطیں خاص اور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی پہلی ایمان دوسرا عمل سالح تقوی ایمان وہ ظاہری علم سے حاصل ہوتا ہے یعنی قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے اللہ تعالی کے حوالے سے اللہ کی صفات کیا ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے تو یہ ظاہری علم کے ذریعے سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور پھر باطنی علم کی دولت سے تقوی باطنی علم سے تقوی کی دولت حاصل ہوتی ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں دو شانے تو یہ بیان کر دیں کہ یہ درنے والے نہیں یہ کسی سے ڈرتے نہیں اللہ کے سوا انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا کسی حکمران وقت کا خوف نہیں ہوتا انہیں کسی انسان کا ڈر نہیں ہوتا انہیں کسی پریشانی مسیبت آفت میں یہ ڈرتے نہیں ہاں ان میں خوف ہوتا ہے خشیت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی کی اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کا تقوی خوشیت خوف اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتا پھر وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے وہ ہر بندے سے ڈرتا ہے تو اس لیے چونکہ اولیاء اللہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی خوشیت اختیار کرنے والے ہیں خوشیت الہیہ ان کے قلب پر خوشیت الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے ان کے قلب جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں کامپ رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں وہ مشغول ہوتے ہیں مہو ہوتے ہیں اور جب یہ انہیں کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ ان کا دل بھی اللہ کی یاد میں مہو رہتا ہے دل پر اللہ کی خوشیت کا غلبہ رہتا ہے تو پھر یہ کسی اور سے نہیں ڈرتے اور پھر عام لوگوں کے کئی غم ہوتے ہیں عام لوگوں کسی کو بھوک کی کمی کا غم ہے کسی کو روپیہ پیسہ چلے جانے کا غم ہے کسی کی اولاد کسی کے رشتدار اس دنیا سے چلا گیا وہ غم ہے اولیاء اللہ کو یہ غم بھی نہیں ہوتے اولیاء اللہ انہیں یہ غم نہیں ہوتا کہ پیسہ کیوں نہیں آ رہا یا آیا تھا تو چلا کیوں گیا یا فلاں پریشانی کیوں آ گئی یا میری اولاد فوت ہو گئی یا رشتدار فوت ہو گئی نہیں یہ ان تمام معاملات کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ کی رضا پر یہ خوش رہتے ہیں تو اس لیے انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا اس دنیا میں بھی اور کل روز معاشر بھی یہ غمگین نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے تو جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج میری آپ کی ہماری کسی بھی ایک بندے کی دوستی کسی ایمنے کسی ایم پی کسی وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم سے دنیاوی ایک عہدہ اور ونصف والے کے ساتھ ہو جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور ہم بڑا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں منسٹر کے ساتھ دوستی ہے میری فلاں ایم پی ایمنے کے ساتھ دوستی ہے میری وزیر اعظم تک اکسیس ہے پہنچ ہے یعنی اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ پڑتے ہیں لیکن وہ ہستیاں جن کی اللہ تعالی تک اکسیس ہے اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جنہیں اللہ خود فرمارا علیاء اللہ تو پھر انہیں کسی قسم کا غم کیسے ہو سکتا ہے جن کا دوست اللہ ہو جائے ان کے لئے پھر اس دنیا میں بھی کوئی غم نہیں اور پھر ان کے لئے آخرت میں بھی کوئی غم نہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو اللہ کے لئے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر زمین و آسمان تمام کائنات اس کے لئے مسخر کر دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طاقتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں ان طاقتوں سے وہ دیکھتا ہے ان طاقتوں سے وہ سنتا ہے ان طاقتوں سے وہ پکڑتا ہے ان طاقتوں سے وہ چلتا ہے حدیث بخاری حدیث قدسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور فرمایا کہ جو وہ دعا مانگتا ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں فوراً اس کو عطا فرماتا ہوں جب مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں تو یہ اولیاء اللہ ہیں یہ مقام و مرتبہ ہے اولیاء اللہ کا اور اللہ نے یہ بھی قرآن مجیفہ کا نمی میں سورہ مریم افرما دیا کہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ کے ایمان والے صالحین بندے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں ہر ایک چیز میں انسانیت کے دلوں میں ہر چیز میں ان لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں زمین والے ان سے محبت کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کی شانیں یہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں چونکہ یہ اپنی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے گزارتے ہیں اپنی خواہشات یہ ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں تو زندگی کا ان کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے وہ خشیت الہیہ میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن مبارکہ کی پیروی میں ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان شانوں سے ان کرامات سے ان عزتوں سے نوازتا ہے اس کا ذکر انہی آیات میں فرما دیا سورہ یونس کی جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی اللہ دین آمن وکانو یتقن فرمایا یہ ایمان والے بھی ہیں یعنی علم والے ہیں علم ایمان کا ذریعہ بنتا ہے کامل علم ہے تو کامل ایمان والے ہیں اور پھر تقوی کے پیکر ہیں پوری زندگی پرحیزگاری اختیار کیے رکھتے ہیں اور پھر فرمایا ان کے لئے انعامات کیا ہیں لا خوفن علیہ و لا محزنون وہ بھی فرما دیا خوف نہیں غم زدہ نہیں ہوں گے غمگین نہیں ہوں گے اور فرمایا اللہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ ان کے لئے تو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں بشارات ہی بشارات نعمتیں ہی نعمتیں و فی الاخر اور آخرت میں بھی ان کے لئے اسی طرح خوشخبریاں ہیں اللہ کے انعامات ہیں نوازشیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور فرمایا لا تبدیل علی کلمات اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کے احکامات اللہ کے فیصلے اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ذالی کا ہوا الفوض العظیم فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آج ہر شخص سکسیس فل ہونا چاہتا ہے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے میار ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی سے بڑی ڈگری لے لوں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا کوئی سمجھتا ہے بڑے سے بڑا عوضہ اور منصب مل جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کروڑوں اور روپے کٹھے ہو جائیں بڑی امپائر بنا لوں میں کامیاب ہو جاؤں گا کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیاست میں آگے سے آگے آج ہوں بڑے سے بڑے عوضے پر بڑا جمان ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں گا ہر ایک کے اپنی اپنی کامیابی کے پیمانے ہیں یہ کامیابی ہے لیکن یہ صرف دنیاوی کامیابی ہے ظاہری کامیابی ہے عارضی کامیابی ہے اس دنیاوی زندگی میں تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو سال جو زندگی گزارنی ہے اس کی کامیابی ہے لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ بڑی کامیابی نہیں ہے یہ چھوٹی سی عارضی وقتی کامیابی ہے حقیقی اور بڑی کامیابی اور اصل کامیابی کیا ہے وہ اللہ نے ان حسنیوں کے بارے میں فرما دیا کہ جو اولیاء اللہ ہیں فرمایا ذالکہ ہوا الفوز العظیم جب یہ اللہ کا تقویہ خوشیت اختیار کرتے ہیں اللہ کے لئے اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں تو فرمایا ان کو دنیا و آخرت میں بشارتیں خوشخبریاں نوازشیں عامات اور فرمایا یہ ہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم تو آج اگر ہم بھی سب سے بڑی کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا تاکہ ہمیں بھی ان کی کامیابی میں سے کچھ حصہ مل جائے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے کم از کم غلاموں میں شامل ہو جائیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور جو جس کے ساتھ ہوتا ہے کل روز محشر بھی یہ بھی فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں کامل محبت صحابہ کرام علی مردوان سے محبت کریں اہل بیت کرام علی مردوان سے محبت کریں اولیاء کاملین صالحین علاماء صلحہ فقہہ ان سے محبت کریں تو انشاءاللہ کل روز محشر مینی کے ساتھ ہوں گے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھیں تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں اور کل روز محشر بھی اصل کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں اولیاء اللہ کے بڑی شانے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ کا تذکرہ مقصود ہے آپ کے القابات کافی ہیں شیخ المشایخ نقشبند سانی اسی طرح مجدد اور آپ کا اسم گرامی کے حوالے سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے والد گرامی آپ کی والدہ اور آپ کے چچا جانتینوں کو سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ عجل کریم کی خواب میں زیارت ہوئی اور چونکہ آپ کا سلسلہ نصب سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ عجل کریم سے متصل ہوتا ہے یعنی سادات میں سے نہیں ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن علوی ہیں سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ عجل کریم کی اولاد میں سے ہیں جو دیگر ازواج ہیں ان کی جو اولادیں ہیں ان میں سے آپ بھی ہیں تو علوی ہیں اور علوی ہونے کے ناتے سے سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ عجل کریم کی نشبت سے پھر قریشی اور حاشمی بھی ہیں بہرحال ولادت با سعادت آپ کی گیارہ سو چھپن ہجری بمطابق سترہ سو تینتالیس ایسوی بٹالہ میں ہوئی اور یہ ہندوستان کا علاقہ ہے ایک شہر ہے آپ کے والد اگرامی شاہد اللطیف رحمت اللہ تعالی علی صوفی بھی تھے عالم بھی تھے اور آپ کے والد اگرامی اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ ناصر عدن قادری علی رحمہ ان کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے تھے تو بہرحال جب ان کی ولادت با سعادت ہوئی سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ عجل کریم نے زیارت سے مشرف فرمایا ان کو بھی ان کے والد اگرامی کو بھی ان کی والدہ کو بھی ان کے چچا جان کو بھی اور اس روایت کے مطابق تین ناموں کا ذکر مختلف ہر ایک کو کسی سے فرمایا کہ عبداللہ ان کا نام رکھیے کسی سے فرمایا علی نام رکھیے تو یوں آپ کے والد اگرامی انہوں نے آپ کا نام علی رکھا آپ کی والدہ نے یا آپ کے چچا نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اسی طرح ایک اور نام کا بھی ذکر ملتا ہے بہرحال بچپن میں ہی آپ کے والد اگرامی انہوں نے آپ کی دینی علمی روحانی جو تعلیم و تربیت ہے اس کی طرف توجہ کی آپ کے چچا جان وہ بھی اللہ کے نیک بندے انہوں نے بھی آپ کی عبداللہ تعالیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ اور یہ گھرانہ چونکہ پہلے ہی روحانیت اور روحانی ہستیوں سے تعلق رکھنے والا گھرانہ تھا دینی مذہبی روحانی گھرانہ علوی گھرانہ تو وہ فیوز و براغات بھی آپ کو حاصل ہوئے برحال آپ نے اپنے علاقے سے ابتدائی جو علوم تھے وہ حاصل کیے اسلامی علوم جس میں عربی اور فارسی کی تعلیم بھی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے مکمل علم دین حاصل کیا یعنی تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ اسی طرح صرف نحو منطق بلاغت فلسفہ علم معانی علم بیان علم بدیع جو جو ضروری علوم تھے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے وہ تمام علوم آپ نے حاصل کیے اور پھر جب آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ برس ہوئی تو آپ کے والد اکرامی چونکہ اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد آپ کے والد اکرامی نے شا عبداللطیف علیہ رحمہ نے آپ کو حضرت شا غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ کو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلوایا مقصد یہ تھا کہ خاجہ ناصر الدین قادری علیہ رحمہ سے یہ بیعت کر لیں اور روحانی فیوز و برکات پا لیں اب جب یہ دہلی پہنچے تو اس کے تھوڑے ہی وقت کے بعد حضرت خاجہ ناصر الدین دہلوی علیہ رحمہ قادری علیہ رحمہ ان کا وصال ہو گیا جب ان کا وصال ہوا تو ان کے والد نے فرمایا کہ بیٹا میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد ان سے آپ کو بیعت کروا دوں لیکن اللہ کی رضا یہی تھی کہ ان کا وصال ہو گیا اس لئے اب تم جہاں چاہو جہاں اپنی باطنی کشائش سمجھو وہی بیعت کر لو یہ بڑی ایک امدہ بات ہے آج بعض اوقات بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ یہ کسی پر تنز نہیں ہے لیکن عام دور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رسمی پیری مریدی کا ایک نظام چلتا ہے پیر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ مرید ہو گیا اور مرید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے پیر پکڑ دیا اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پوری پوری زندگی جو بیعت ہوئے مرید صاحب وہ ان مرشد اگرامی کے پاس جاتے ہی نہیں زیادہ زیادہ سال بعد ارس پہ چلے گئے اور جو ایک تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا وہی آپس میں پیر و مرشد نے جو ارشاد تلقین فرمانی تھی اور آد وظائف بتانے تھے سنسلے کے حوالے سے فیوز و براکات عطا فرمانے تھے اور مرید کا یہ حق تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت وقتاً فوقتاً اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ان سے فیوز و براکات پاتا تو وہ معاملات ختم ہو گئے وہ ایک رسمن پھر نظام چل پڑا تو آپ فرمارے کہ اب تم جہاں اپنی باطنی کشائش معلوم کرو وہاں بیعت کر لو یعنی جہاں سے تمہیں باطنی طور پر وسط ملے فیض حاصل ہو تمہیں کچھ نظر آئے کچھ روحانی اتمنان نصیب ہو قلبی روح اتمنان نصیب ہو اور تم سمجھو کہ تمہاری بہتری فلاں اللہ کے ولی کے پاس ہے روحانی بہتری اور تذکیہ باطن تمہیں وہاں سے حاصل ہو سکتا ہے تو پھر ان سے بیعت کر لو کیونکہ ان کے مرشد اگرامی ان کے والد جو ہیں ان کے مرشد اگرامی تو ویسال پا چکے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت دہلی میں کئی مشایخ موجود تھے یہ حقیقت ہے کہ برسغیر پاکو ہند میں ایک ایک وقت ایک ہی وقت میں بعض قد مختلف سلاسل طریقات کے مختلف بزرگان دین موجود رہے جیسے حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں آج سے تقریباً ساڑھے تین چار سو سال پہلے کا تو اس دور میں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ اگر سرہند شریف میں موجود ہیں تو اجمیر خریف اور بالخصوص دہلی میں سلسلہ چشتیا کے بزرگ موجود ہیں اسی طرح دیگر علاقوں میں سلسلہ چشتیا سابریہ کے بزرگ موجود ہیں اسی طرح یہاں اس زمانے کی بات کریں حضرت سلطان باہر رحمت اللہ تعالی قادری سلسلے کے موجود ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید موجود ہیں اسی طرح اور مشایخ تو یوں آپ جب بیعت ہونے کے لئے آپ نے دیکھا کہ میں کن اللہ کے ولی کی بیعت کروں تو آپ نے دیکھا کہ دہلی میں کئی مشایخ موجود ہیں بھی موجود ہیں اور بالخصوص جو مجددی خاص اور مجددی سلسلہ سے ہوتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی بالخصوص آپ نے لکھا بھی اور آپ کی زندگی بھی اس بات کی گواہ ہے حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سب سے پہلے آپ کو سلسلہ قادریہ کا فیضان حاصل ہوا بالخصوص جب آپ بچپن جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی شیر خار ہیں ابھی بچپن ہے آپ کا تو آپ کے والدے کی رامی آپ کو لے کر اپنے مرشدے کی رامی حضرت شاہ کمال کیتلی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لے گئے جو حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے قادری سلسلے سے تھے انہوں نے اپنی زبان آپ کے موں میں ڈالی آپ چوستے رہے حتیٰ کتنی چوزی کہ وہ فرمانے لگے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ قادریہ کا میرے آنے والے بچوں کا بھی فیض اس نے حاصل کر لیا بہرحال سلسلہ قادریہ کا فیض یوں حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کو شیر خارگی میں مل گیا پھر حضرت شاہ سکندر کیتلی علیہ رحمہ جو شاہ کمال کیتلی علیہ رحمہ کے غالباً بیٹے یپ ہوتے ہیں ان سے بیعت بھی ہوئے حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سلسلہ قادریہ میں اور خلافت بھی ملی سلسلہ قادریہ میں اپنے والد گرامی شیخ عبدالعہد سے بیعت ہوئے ان سے سلسلہ چشتیہ میں اور سلسلہ سہروردیہ میں آپ کو خلافت حاصل ہوئی اس طرح شیخ رکد الدین یا شیخ عبدالقدوس بنگوہی علیہ رحمہ ان میں سے ایک بزرگ ان سے سلسلہ چشتیہ سابریہ میں آپ کو حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کو خلافت ملی تو یوں قادریہ چشتیہ سہروردیہ سلسلہ کی خلافت اور پیر تھے حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ پہلے سے ہی شیخ تھے تو حج کے لئے جانے لگے تو حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ دہلی میں حضر خاجہ باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں تو آپ نے یہی ارادہ کیا کہ میں حج پر جانے سے پہلے ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہو جاتا ہوں تو حضر خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو چودہ یا کچھ نے اٹھائیس دن بھی لکھے یعنی دو تین ہفتے دو چار ہفتے ان کے پاس رہے تو حضر خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو نقشبندیہ سلسلے کا فیضان عطا فرمایا خلافہ سے نواز حتیٰ کہ اپنے تمام مریدین بعد میں حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سے بیعت کروا دیئے تو یوں جو مجددی سلسلہ ہے یعنی حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سے جو نسبت ہے سلسلے کی تو اس میں قادریہ سلسلے کا فیضان بھی ہے اس میں چشتیہ سلسلے کا فیضان بھی ہے اس میں سہردوردیہ سلسلے کا فیضان بھی ہے اور پھر اس میں نقشبندیہ سلسلے کا فیضان بھی ہے بلکل یہی معاملہ ہوا حضرت شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ نے دیکھا کہ کئی مشایخ موجود ہیں سب ہی اللہ کے ولی ہیں لیکن آپ دل جو ہے وہ حضرت مرزا مظہر جان جان علیہ رحمہ ان کی جانب مائل ہوا اور بس انہی سے آپ بیعت ہوئے انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں جو کہ یہ مجددی تھے تو انہوں نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں بیعت کیا اور اسباق جو ہیں اور سلوک کی منازل جو ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ کی تیہ کروانا شروع کر دیا یعنی ذکر قلبی کروانا شروع کر دیا سب سے پہلے لطیفہ قلب پر اللہ اللہ دل کے ساتھ ذکر قلبی خفی اس کا ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کریں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلے شروع میں بڑا حران رہتا تھا کہ میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں اور اسباق جو ہیں سلوک کی منازل جو ہیں میں سلسلہ نقشبندیہ کی تیہ کہہ رہا ہوں کہیں حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کی مجھے زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم جو نقشبندیہ سلسلے کا فیضان بھی پار ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے تو یوں حضور غوث عاظم رضی اللہ عنہ کا فیضان بھی مل گیا بہرحال حضرت شاہ غلام علی دہلوی علی رحمہ اب آپ کا اصل نام تھا علی لیکن آپ نے اپنے لیے غلام علی کہلوانا یہ زیادہ پسند کیا اور پھر اسی نام سے آپ معروف ہوگئے شاہ غلام علی دہلوی علی رحمہ حضرت مرزا مذہب جانے جانا علی رحمہ کی بارگاہ میں رہے اور ان کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کا درس بھی ہوتا تھا تصوف کا درس بھی ہوتا تھا مکتبہ شریف وغیرہ اخلاقیات کا درس تو ظاہری باطنی تذکیہ پانے کے بعد آپ کو انہوں نے خلافہ سے بھی نوازا حتیٰ کہ اپنا جانشین آپ کو بنایا حضرت مرزا مذہب جانے جانا علی رحمہ کی شہادت ہوئی تو ان کے بعد حضرت خچا غلام علی دہلوی علی رحمہ آپ ان کی مسند پر بیٹھے اور پھر آپ کو نقش سانی نقش جو نقش بند سانی بھی کہا جاتا ہے یا سانی نقش بند خاجہ نقش بند خاجہ بہاہدین سید محمد بہاہدین شاہ نقش بند رحمت اللہ تعالی علی کے سانی وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جیسے سلسلہ نقش بندیہ کے مختلف بزرگوں نے نقش بندیہ سلسلے کو پروان چڑھایا جیسے شاہ نقش بند علی رحمہ آپ کی نسبت سے یہ نقش بندیہ کہل آیا اس سے پہلے یہ سلسلہ خاجگان یہ سلسلہ صدیقیہ سید نبوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کہلاتا تھا تو اس کے بعد بھی کئی بزرگیوں نے اس سلسلے کے لئے کئی خدمات سر انجام دیں خاجہ عبید اللہ حرار ہیں سید امیر قلال ہیں خاجہ بابا سماسی علیہ رحمہ ہیں خاجہ عبید اللہ حرار ہیں مولانا یعقوب چرخی علیہ رحمہ ہیں اس طرح خاجہ باقی بلہ علیہ رحمہ پھر حضر مجدد الفیسانی علیہ رحمہ خاص طور پر اور پھر برے صغیر پاکوں ہند میں نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کو جو پھیل آیا تو شاہ غلام علی دہلوی علیہ رحمہ آپ کے اس میں بہت بڑا کردار ہے آپ کے ہاتھ پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے بیعد کی اور ان میں بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے فقہہ شامل تھے حتیٰ کہ بڑے دور دور کے لوگ شامل تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ کا جو فیض ہے یہ بلاد مغرب یعنی یورپ تک بھی پہنچ چکا ہے افریقہ تک بھی پہنچ چکا ہے عرب مشرق وستہ تک بھی پہنچ چکا ہے اور فرماتے ہیں سمرقند تو ہمارا آبائی علاقہ ہے یعنی نقشبندیہ سلسلے کے اکثر بزرگ جو ہیں وہ سمرقند بخارہ عزبکستان تاجکستان ترکمانستان کرغستان اور غانستانی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو درمیان کے بزرگ ہیں تو اس حوالے سے اگر مختصراً بھی ذکر کیا جائے تو آپ کے کئی خلافہ جن میں خاص اور پر شیخ خالد رومی کردی علیہ رحمہ معروف ہیں اور شیخ خالد نقشبندی کردی کے نام سے یہ آج بھی عرب دنیا میں بھی جانے جاتے ہیں یورپ میں بھی ان کا نام معروف ہے اور بالخصوص شام سے یہ آیت ہے تو شام میں ان کا مزار مبارکہ بھی ہے اور انہوں نے حضرت شاہ غلام علی دیلوی علیہ رحمہ سے فیض پایا اور پھر اپنے علاقے میں جا کر ان فیوز و براغات کو بانٹا تو سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان یورت تک ترکی تک پہنچا افریقہ کے ممالک مراکش تک پہنچا دیگر ممالک مصر تک پہنچا عرب ممالک تک پہنچا ادھر جو میں نے مختلف ملکوں کے نام لیے تاجکستان ویرہ یہاں تک پہنچا تو یہ حضرت شاہ غلام علی دیلوی علیہ رحمہ کے اللہ تعالی نے یہ مقام و مرتبہ اطاف فرمایا کہ آپ کی بدولت سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان یہ کافی دور تک پہنچا آپ کے مشہور خلافہ میں شاہ غلام علی دیلوی آپ کے خلافہ میں ابو سعید یہ بھی موجود یہ ایک نام ہے شاہ ابو سعید اسی طرح شاہ احمد سعید مہاجر مدنی اسی طرح حاجی دوست محمد قنداری افغانی اسی طرح غلام محیدین قصوری قصور کے بہت بڑے بزرگ اسی طرح محمد عثمان دامانی اسی طرح سراج الدین موسیٰ زی ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں میں آپ سے فیض یافتہ آپ کی جو خلافہ ہیں کے پی میں پنجاب میں سند بلوچستان میں وہ وہاں تک پہنچے اور آج بھی اس سلسلے کا فیضان جو ہے وہ آج بھی ملک پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وہ موجود ہے بہرحال آپ علم دین بھی تھے علم باطن بھی تھے آپ نے طریقت کے حوالے سے بھی کئی رسالے کئی تصانیف کئی کتب لکھی جن میں سے اضاح طریقت طریقت کی وضاحت احوال بزرگان بزرگوں کے احوال رسالہ در طریقے بیعت و اذکار یعنی بیعت اور ذکر و اذکار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس پر رسالہ لکھا رسالہ در طریقہ نقشبند نقشبندی طریقے پر رسالہ لکھا رسالہ سترے چند از احوال شاہ نقشبند حضرت شاہ نقشبند علی رحمہ کے حالات ان پر رسالہ لکھا رسالہ اذکار ذکر و اذکار پر آپ نے رسالہ لکھا رسالہ مراقبات جو مختلف سلاسل کے مراقبات ہیں سسرہ نقشبندیہ کے مراقبات ہیں چشتیہ قادریت سوہر وردیہ کے ان پر رسالہ لکھا پھر رسالہ در اعتراضات شیخ عبدالحق بر حضرت مجدد الفیسانی کچھ علمی معاملات تھے حضرت شیخ عبدالحق مہدزیلوی علیہ رحمہ کے سوالات تھے ان کا جواب آپ نے دیا اگرچہ حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سینوں نے وہ سوالات کے جوابات لیے اور پھر حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ کے یا خاجہ باقی بھی اللہ کے بیعت ہوئے تھے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق مہدزیلوی علیہ رحمہ اس طرح رسالہ مشغولیہ رسالہ سلوک راقیہ نقشبندیہ مکاتیب شریفہ کمالات مظہریہ اور مقامات مظہری یہ مختلف آپ کی کتابیں ہیں بلاخر بارہ سو چالیس ہجری یعنی آج سے دقریبا دو سو سال پہلے بائیس سفر المظفر سولہ اکتوبر اٹھارہ سو چوبیس کو چوراسی برس کی عمر میں آپ کا ویسال ہوا اور آپ کی تدفین جو ہے آپ کے مرشد اگرامی حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ ہی کے پہلو میں کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں تمام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان اولیاء اللہ کے تصدق سے اللہ تعالی ہمیں عالم اسلام کو سر بلندیاں تا فرمائے آمین آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامنی افزوران ہمیں جوائن کیا عاصف رضا صاحب ہیں آپ نے جو سوال پوچھا اس حوالے سے علماء نے یہی لکھا کہ یہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اب نواز صاحب ہیں کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میرے لئے دعا کر دیں پریشان رہتے ہیں اللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے شکریہ آپ کا نورین صاحب ہیں کان کے درد کے حوالے سے وظیفہ پوچھا انہوں نے اور بیٹی کی جواب کے لئے جواب کے لئے ہے کہ انہیں کہیں تین دن نفلی روزے رکھیں اور یار رزاق ہوگی دس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھیں اور کان کے درد کے لئے اس کو سات مرتبہ پڑھیں دم کریں اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے گا شاہد صاحب ہیں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا شکریہ جی کائنات صاحبہ ہیں کائنات صاحبہ یہ کہتی ہیں بھائی کے لئے دعا کر دیں جواب کے لئے جی اللہ تعالی انہیں بہتر جواب عطا فرمائے یار رزاق ہوگی کسرت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ایک اور لسنر ہیں نام انہوں نے نہیں لکھا کہتے ہیں آپ کو اور پوریڈیم کو سلام جی وعلیکم سلام کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی بے شک آمیم شکریہ آپ کا ایک اور لسنر ہیں ایک سٹھ جیم بے سے اور انہوں نے کہا کہ میری شادی کو انیس سال ہو گئے ہیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں غالباً اولاد کے لئے بوچھا ہے اب تو سورہ کوسر اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھیں اولہ خطاق عداد میں درود پاک پڑھیں دعا بھی مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا محمد تعبیر صاحب ہیں تعبیر حسین یوسف آباد فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ ویو ایفن نینی سیکس پائنٹ سیکس کی پوری ٹیم کو سلام گوڑ مارننگ جی و علیکم سلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے یاد الہی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چلیں جی شکریہ آپ کا تمام ویورس تمام لسنرس کا عثمان صاحب ہیں فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا معنی اللہ اللہ تعالی کا اس میں ذات ہے ذاتی نام ہے جل جلالہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جلالت والا ہے عظمت و شان والا ہے اس کے علاوہ ایک اور لسنر قاسم صاحبت سلام علیکم بھائی جی و علیکم سلام حال پوچھا انہوں نے الحمدللہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں یا لین دین یا میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ کی پاسداری نہیں ہوتی اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں یہ ارشد صاحب ہیں جی اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ پختہ نیت کے ساتھ کوشش کیجئے قرض جو ہے قرض ویرہ لین دین میں وہ ایسے ہی ختم کر دیجئے ادھار یا قرض اور دوسرا آپ اگر کریں بھی تو پختہ نیت کے ساتھ کریں کہ میں اس کا قرض واپس لوٹا دوں گا کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو قرض لوٹانے کی نیت سے اگر محمر مجبوری وہ قرض لیتا ہے لوٹانے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لوٹانے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے تو اس کے علاوہ یا مالک الملک یہ کسرہ سے پڑھیں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا آپ تمام بھی بز تمام لیسے شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے مہدار کرتے ہیں ناظرین و سامن پروگرام یاد الہی کا وقت موجاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد اقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان